اسلام علیکم ہم تقوی احمد کے ساتھ باتیں کریں گے اور تقوی احمد کے پاس کوئی سوال ہے تقوی احمد کلاسروم کے بارے میں آجیں تقوی بتائیں کہ آپ کو کیا سوال ہیں تو ہم آپ کے سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں اسلام علیکم تقوی جی کسی ہیں آجائیں اسلام علیکم شام بھائی کیسے ہیں اسلام علیکم شام بھائی کیسے ہیں اسلام علیکم شام بھائی کیسے ہیں اسلام علیکم شام بحائی کیسے ہیں موسیقی 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 اللہ اللہ اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ سے رضی ہے آپ کیسے ٹک ٹاک آواز آرہی ہے جی آواز آرہی ہے میرا آواز آرہی ہے یا نہیں جی مجھے صحیح آرہی ہے اچھا اچھا کیسے ٹک ٹاک جی اللہ کا زکر اچھا شکر خیر الحمدلللہ کیسے ٹھم کیسے گزر رہی ہے امریکہ میں چھانے سائی گزر رہی ہے ٹھانڈ سائی گزر رہی ہے ٹھانڈ ہے ٹھانڈ بھی ہے اچھا اور ویڈر کیسے موسم میں بیگز اور گرمنٹس بیگز بناتے ہیں یا بیچتے ہیں صرف بیچتے ہیں اچھا اور کوئٹا میں رہتے ہیں جی ہاں کوئٹا بلوچستان اچھا تو فیس بک کب سے چلا رہے ہیں دو ہزار گیارہ سے دو ہزار گیارہ سے چلا رہے ہیں تو ابھی دو چار دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میری ہر پوسٹ کو لائک کر رہے ہوتے ہیں ہر پوسٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو مجھے کا نیا نیا ایڈ کیا آپ نے ایسا تھا تقریباً چھ ساتھ مینے پہلے وہ ایسا میں ویزا لگا رہا تھا یہ یورپ کے لئے نا تو مجھے اس کے معلومات نہیں تھے کہ کس طرح کیا کرنا چاہیے کس طرح اپلائے کرنا چاہیے اور پھر میں نے یوٹیوب میں سرچ کیا کہ امسرڈیم کے میں نے یوٹیوب میں سرچ کیا کہ ہاو تو گیٹ یوزا فار یورپ پھر آپ نے اس میں سارے ڈیٹیل لیا تھا کہ آپ نے بتایا تھا یہ میں نے بوت اپلائی کیا اور کنسل ہوتا تھا پھر میں نے اپنا ایڈی کارڈ اور اس کا نام چینج کیا اور کمپنی بنائے ٹیکس پے کیا اور اسی والے سے اپنے ڈیٹیل لیا تھا میں نے سارا وہ بنایا اور ویزا کینسل ہو گیا پھر بھی ویزا نہیں لگا نہیں لگا کیونکہ وہ ایسا نیا نیا بنایا تھا سب کچھ تو انویٹیشن بھی ایسا سٹرونگ نہیں میں نے تو بتایا تھا نا ویڈیو میں کہ پہلے دوسرے ممالک کا سفر کریں اس کے بعد پھر یورپ کا چکر لگائیں بس وہ ایتنا میک دفع گیا نا اس کے بعد پر میں نے کھا کیا بھی ہو جائے گا صرف وہ ایتنا میک دفع گیا میری بی بی کا بھی ویزا انو نے کینسل کر دیا میری بی بی کا بھی نہیں لگا ابھی تھوڑے دن پر رانے گا اچھا اور اس کا امریک کا بھی ویزا لگا ہے یورپ کا بھی ویزا لگا ہے پھر بھی اور جو ایمبیسیڈر ایمبیسیڈر خود ہے جس کی نے ویزا لگایا تھا اور اس کی بھی میری پرسنل دوست ہیں پرسنل فرنڈ ہیں میں ان کے گھر پر تلین دفعہ جا چکا ہوں پھر بھی ویزا نہیں ہوا ہے اچھا اچھا پھر بھی ویزا نہیں ہوا ہے مسئل قسمت کا بات ہے تو آپ نے کہا کہ آئی ڈی کارڈ کا نام چینج کیا اور پھر مجھے میرا ویزا لگ گیا میں خود یہ دوہزار گیا تھا کہ آپ کا نام اگر امران خان ہوگا تو پاکستان میں ایک لاکھ امران خان ہیں اور ایک بھی امران خان کو خراب کام کرے گا تو سسٹم جو ہے اس کو خراب یاد رہے گا اس کو اچھا یاد نہیں رہتی تو آپ کا نام جو ہے وہ یونیک ہونا چاہیے بلکل ایسا ہونا چاہیے جب کوئی گوگل کرے تو سب سے پہلے آپ کا نام آنا چاہیے اگر آپ کا نام کومن ہوگا اگر آپ نے اپنا نام عبدالرزا کے آپ کا نام تو آپ یہ عبدالزہیر نام ہے تو عبدالزہیر کو آپ ذرا گوگل کر کے دیکھیں کس کا آپ کے بارے میں انفرمیشن آتی ہے یا کسی اور کے بارے میں انفرمیشن آتی ہے اگر آپ کی نہیں آتی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ آپ جیسے اور بھی بہت سارے ہیں تو اگر آپ جیسے بہت سارے اور ہیں اور جس طرح گورمنٹ کا آفیسر پاکستان کا ہوتا ہے اسی طرح گورمنٹ کا آفیسر یورپ کا بھی ہوتا ہے اس کے سر پر کوئی شینگ تو نہیں ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے اتنے پچھلکی ایشن آئی گی ہے گھر جانا ہے بے گم گاں ڈاٹری ہوگی مجھے جلدی جلدی ویزا لگانا ہے تو اس کو گوگل کر کے دیکھو گوگل کر کے دیکھے گا کہ یہ آدمی ہے تو کہہ گا کہ بھئی یہ تو آدمی مجھے دونوں نمبر لگتا ہے تو کہہ گا چھتی گا بس میں نے کوشش کی یہ پہلے مجھے دونوں نمبر لگتا ہے گوگل کر کے دیکھے دیکھے دیکھوں ثورت دیکھے آدمی یہ آدمی موسیقی